دوستہ ڈرامے تیرے بین کی شورت سے تو آپ سب ہو بھی آغا ہے اس ڈرامے کی شورت کو دیکھتے ہوئے ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ آخر اتنی زیادہ شورت سمیٹنے کے بعد اس ڈرامے کی اداکاروں نے کتنے لاکھوں کروڑوں سمیٹے ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈرامے کا بجٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے اور اس ڈرامے کی اداکاروں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں جو کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کس اداکار نے کتنے لاکھ اور کس نے کتنے کروڑ سمیٹے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ڈرامے کے ان اداکاروں کی جنہوں نے اس ڈرامے سے لاکھوں روپے کمائے اور اس کے بعد ہم ان کی بات کریں گے جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے دوستہ ڈرامے میں مریم کا کردار نبانے والی اس کیوٹ سی ایکٹرس کا اصل نام ہیرا سمرو ہے یہ ڈراموں میں سپورٹنگ رول کرتے ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ ایک سپورٹر رول کی حیثیت سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں اس سال انہوں نے ایک سے زیادہ ڈراموں میں اداکاری کے جہور دکھائے ہیں مگر اس وقت ہم صرف تیرے بین ڈرامے کی بات کریں گے کہ انہوں نے تیرے بین ڈرامے میں اداکاری کر کر کتنے پیسے کمائے آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ ہیرانی ہوگئے کہ ہیرا سمرو نے مریم کا کردار نبا کر اکتیس لاکھ اور پچاس ہزار اوپے صرف اس ایک ڈرامے سے کمائے ہیں اور اگر ان کی دوسرے ڈراموں سے جرنیٹ ہونے والے انکم کو بھی ملا دیا جائے تو پھر اس حساب سے انہوں نے اس سال کے شروع کے چار مہینوں میں یہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ پیسے کمائے ہیں ان کی ڈراموں سے کمائے گئے نیٹ ورٹ دو ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی بہت بڑی رقم ہے تیرے بین ڈرامے میں آپ کو مریم کا کردار کیسا رگاہ کمینٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ویسے مجھے تو ان کا کردار پہلے بہت ہی پسند تھا مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا دل انس نامی کھوتے کو دیا تاپ سے مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ ہے ان کو دیکھ کر ایک وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ دل لائے کھوتی پر پری کیا چیز ہے مگر اس کا آپ پلٹ کارے کے دل لائے کھوتے پہ شہزادہ کیا چیز ہے ویسے میرے حیال سے مریم کنوریز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کی کیا رائے ہے کمینٹ کر کر لازمی بتائیں نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے محتار احمد دوستو ڈراموں میں ملازموں کا کردار نبانے والے یہ ادھاکار محتار احمد تقریباً تمام ہی ڈراموں میں ملازم بن کر آتے ہیں کبھی یہ ہانی جیسے ڈراموں میں اور کبھی تیرے بین تیرے بین ڈرامے میں یہ بہتوں کے نام سے مرتصم کے وفادار ملازم بن کر کردار نبا رہے ہیں مگر آپ کو یقیناً یہ سنکت جٹکہ لگے گا کہ ایک معمولی سا کردار نبا کر بھی انہوں نے 20 لاکھ اور 25 ہزار روپے کمائیں ان کی نیٹ ورٹ کے اگر بات کی جائے تو اس وقت ان کے پاس 2 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر ٹری پر اس ڈرامے کی مین کردار سوہیل سمیر ہے ڈرامے میں مرتصم کے چاچا انور اور میرب کے باپ کا کردار نبانے والی یہ اداکار ان کا اصل نام سوہیل سمیر ہے سوہیل سمیر کافی عرصے سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے تمام ڈراموں سے لاکھ روپے سمیٹھتے ہیں تیرے بین ڈرامے میں انہوں نے 40 لاکھ اور 50 ہزار روپے کمائے ہیں ان کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے ان کا شمار پاکستانی ہائیسٹ پیٹ ایکٹرس میں نہیں ہوتا مگر پھر بھی یہ لاکھ روپے بٹور لیتے ہیں یہ صرف ایک اداکار ہی نہیں ہے بلکہ موڈلنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نمبر فور بشرا انساری نمبر فور پر جس اداکارہ کا نام آتا ہے ان کا نام ہے بشرا انساری اور ڈرامے میں یہ ماں بیگم بن کر رسمی زنجیروں کو کھیمچتے ہوئے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے ویسے ان کا رسمی ہونا مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اور سب کو رسمی ہونا بھی چاہیے اور ہاندان کے اندر ہی رہنا چاہیے اگر آپ ہاندان سے مریم باجی بن کر باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو انس جیسے لوٹیرے ہی ملیں گے ڈرامے میں ماں بیگم کا کردار نبانے والی پاکستانی سینئر اداکارہ پشرا انساری اس ڈرامے میں کام کر کے نہ صرف لازوال شہرت سمیٹی بلکہ انہوں نے اس ڈرامے سے 54 لاکھ بھی سمیٹے اس ڈرامے کی شہرت کے بعد اس ڈرامے کے ایکٹرس کو مزید انکم بھی دی جائے گی اور پھر اس لحاظ سے انہوں نے تقریباً پینٹ سے 70 لاکھ روپے صرف اس ایک ڈرامے سے کمائے ہیں اور اگر بات کی جائے ان کی نیٹ ورٹ کی تو یہ 10 ملین یو ایس ڈالر کی ملکت رکھتی ہیں جو کہ پاکستانی عربوں روپے میں بنتے ہیں اس ڈرامے میں آپ کو بشا انساری یعنی ماں بیگم کی اداکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اگر میں کہوں تو مجھے ان کی اداکاری بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میں امید کرتے ہوں کہ یہ آگے بھی کسی اور ڈرامے میں ایسے ہی ماں بیگم بن کر آئے اور سب کے موپے ویسے میرے حیات سے میروپ اور ملین کے موپر نہیں تھا پڑنا چاہیے نمبر 5 سبینہ فرو دوستو ڈرامے میں ہیا کا قردہ نبانے والی یہ اداکارہ بے ہیا کے نام سے مشہور ہو چکی ہیں بے ہیا بن کر انہوں نے کتنے لاکھوں کمال لیا یقینا آپ کو بھی یہ سنکا سو وات کا جھٹکہ لگے گا مگر اسے پہلے میں ہیا کو سوری کہتے ہوں کیونکہ میرے مو سے ان کے لیے بے ہیا کا لفظ نکلا مگر پبلک جو ہے وہ ہیا باجی کو بے ہیا کے نام سے مشہور کر چکی ہے اور ڈیر ساری میمز بھی بنا رہی ہیں جس پر ہیا بہت زیادہ دکھی ہوئی اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں یہ میمز دیکھتی ہوں مزید ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے صرف ڈرامے تک ہی ہیا کے قیدار کو محدود نہیں رکھا بلکہ میری ذاتی زندگی تک آ چکے ہیں مجھے اور میرے ماں باپ کو میمز بنا کر گانیاں دیتے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے اور میرے حیاء سے بھی یہ بہت بری بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حیاء کو صرف ڈرامے تک ہی محدود رکھے اور اصل زندگی میں یہ سبینہ فروق ہیں جو کہ ایک بہت اچھی سی ایکٹرس ہیں انہوں نے اس ڈرامے سے اکتیس لاکھ اور پچاس ہزار روپے وصول کیے ہیں مگر اس ڈرامے کے فیم حاصل کرنے کے بعد ان کو مزید انکم دی جائے گی جو کہ چالیس لاکھ تک جائے گی اور اگر بات کی جائے کہ ان کے پاس اس وقت کتنی دولت ہے تو یہ پانچ ملین یو ایس ڈالر کی ملکت رکھتی ہیں جو کہ پاکستانی کروڑوں روپے میں بنتے ہیں انہوں نے سونو چندہ میں بھی ادھاکاری کر کے لاکھوں لوگوں کے دیل جیتے تیرے بین ڈرامے میں ادھاکاری کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ دکھ ہوئی کیونکہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ روزٹ کیا دوستر ڈرامے میں میرب کے باپ کا کردار نبانے والے یہ ادھاکار جو کہ بات میں میرب کے والد ثابت نہیں ہوتے مگر پھر بھی ڈرامے میں ہوت کو میرب کا والدی قرار دیتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ اس ڈرامے سے انہوں نے کتنے پیسے کمائے تو انہوں نے 38 لاکھ اور 25 ہزار روپے اس ڈرامے سے سمیٹھے ان کے پاس اس وقت 5 ملن یو ایس ڈالر کی ملکت ہے دوستر ڈرامے میں ملک زبیر کے والد کا کردار نبانے والے یہ ادھاکار محمود اسلم سے تو آپ سب بہت بھی اگاہ ہوں گے ڈرامے میں ان کے مرتصم سے ہاندانی دشمنی ہے جس کی وجہ سے یہ آمنے سامنے آتے رہتے ہیں ڈرامے کے تمام ایپیسوڈ میں تو یہ نظر نہیں آتے مگر پھر بھی انہوں نے لاکھ روپے سمیٹے ایک سروے کے مطابق انہوں نے اس ڈرامے میں آدھی ادوری سی جلک دکھا کر 35 لاکھ کے قریب قریب پیسے کمائے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ یہ کتنی دولت رکھتے ہیں تو یہ 6 ملن یو ایس ڈالر کی ملکت رکھتے ہیں جو کہ پاکستانی اربر روپے میں بنتے ہیں چاند دن پہلے محمود اسلم کو لے کر یوٹیوب پر ایک بات چال رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا جب ان کو پتا چلا تو یہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر آ کر ہوئی دیس بات کی تصدیق کی کہ میں زندہ ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی میں محمود حسن آپ کے سامنے زندہ سلامت ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی رہے سوشل میڈیا پر یہ خبر چلا دیا کہ نمود صاحب کا انتقال ہو گیا نمبر ایٹ آگا مشتاق حسن دوستہ ڈرامے میں ملک زبیر کا کردار نبانے والے یہ ادھاکار ہیا پانچے کی طرح ہی ان کو بھی روزٹ کیا جا رہا ہے اس وقت یہ ڈرامے میں ملک زبیر کے بجائے انس بن کر ادھاکاری دکھا رہے ہیں ڈرامے میں انہوں نے اتنا زیادہ کمینہ پان دکھا کر 31,50,000 روپے وصول کیے ہیں ڈرامے میں آپ کو ان کی ادھاکاری کیسے لگے کمنٹ کر کر لازمی بتائیں اتنا غصہ ملک زبیر کو مرتصم پر نہیں آتا ہوگا جتنا مرتصم کے فینس کو ملک زبیر پر آتا ہے ویسے جو کس بھی تھا ملک زبیر کو مریم باجی کو ایسے بلیک میں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بچاری تو اتنی اچھی مسوم سی کالج کی سٹوڈنٹ تھی ویسے مریم کی مسومیت کے اندازہ تو ہم سب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو ملک زبیر پسند آ گیا ملک زبیر کے روپ میں تو یہ بلکل بھی اچھے نہیں مگر امید ہے کہ آگا مصطفی حسن کے روپ میں یہ بہت اچھے اداکار ہوں گے دوستہ ڈرامے میں نقام عاشق کا رول نبانے والے اداکار رہیل کا اصل نام سبحان ایوان ہے ڈرامے میں ان کا کیا کردار ہے یہ تو آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم سب کے فیورٹ ہیرو مرتصم نے ان کی کافی دفعہ دولائی بھی کی ہے یہ ڈرامے کی تمام اپیسوڈز میں تو نظر نہیں آئے اگر یہ تمام اپیسوڈز میں اداکاری کرتے تو یہ 33 لاکھ اور 75 ہزار روپے کماتے مگر یہ ڈرامے کی چند اپیسوڈز میں نظر آئے اور مرتصم سے دولائی کروا کر ہی انہوں نے 20 لاکھ کی قریب قریب ارننگ کر لی ویسے ہم سب سے اچھے تو یہ روحیل ہی ہیں جنہوں نے دو تین دفعہ مار کھا کر ہی 20 لاکھ کھما لیا ہم سب تو سارا دن دولائی کے ساتھ ساتھ بے شمار بسٹی بھی کرواتے رہتے ہیں پھر بھی 20 لاکھ تو دور 20 چونے بھی نہیں ملتی نمبر ٹین وہاں جلی دوستہ ڈرامے میں مرتصم کا کردار نبانے والے اداکار وہاں جلی کا میں بالکل بھی تعرف نہیں کرواؤں گی کیونکہ ان کو سب ہی جانتے ہیں اور آپ سب بھی ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ ایک سال کے وقفے کے بعد دوبارہ سکرین پر آئے ہیں اور آتے ہی چھاگے تیرے بین ڈرامے میں اداکاری کر کر انہوں نے ایک کروڑ سے بھی زیادہ پیسے کمائے ہیں اس وقت یہ تین ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور اس سال کے شروع کے چار مہینوں میں ہی انہوں نے تقریباً پانچ کروڑ کے قریب قریب ارننگ کر لی ہے اور ڈراموں کے علاوہ یہ جو ایڈز اور کمرشل کر رہے ہیں ان کی ارننگ کو ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں اور اگر ان کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو یہ اس سال کے واحد وہ ایکٹر ہو گئے جنہوں نے ایکٹنگ کر کر سب سے زیادہ پیسہ دو ہزارت تیس میں کمائے نمبر 11 فزیلا قاضی دوستہ ڈرامے میں میرب کی ماں کا قیدار نبانے والی اداکارہ فزیلا قاضی کو ہم سب بہت سارے ڈراموں میں دیکھ چکی ہیں یہ ڈرامے کے تمام ایپیسوڈ میں تو نظر نہیں آئی اور اگر یہ ڈرامے کے تمام ایپیسوڈ میں نظر آتی تو یہ 36 لاکھے قریب قریب ارننگ کرتی مگر انہوں نے ڈرامے میں تھوڑی سی جلک دکھا کر ہی 25 لاکھ روپے سمیٹے بائی دوئے مجھے ان کی اداکاری بھی بہت زیادہ پسند آئی ان کو روز ہی رول کرنا چاہیے تھا نمبر 12 یمنا زیدی دوستو مرتسم کی طرح میرب کو بھی کسی تعرف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں ان کا تعرف کرواؤں گی کیونکہ آپ سب بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں انہوں نے اس ڈرامے کے ایک ایپیسوڈ پر پفارمی کرنے کا دو لاکھ روپے وصول کیے ہیں اور اگر اس ڈرامے کی تمام ایپیسوڈ 45 ہوتی ہیں تو پھر اس لحاظ سے یمنا زیدی نے اس ڈرامے سے ایک روڈ سے بھی زیادہ پیسے کمائے ہیں اور اس ڈرامے سے فیم حاصل کرنے کے بعد جو ان کو کمرشل اور ایٹس کرنے کو مل رہے ہیں ان کی ارننگ الگ ہے سلطان تو ڈرامے کے تمام ایپیسوڈ میں نظر نہیں آئے اور اگر بات کی جائے کہ انہوں نے ٹوٹل کتنے کمائے تو تقریباً دس لاکھ کے قریب قریب انہوں نے اس ڈرامے سے پیسے سمیٹے ہیں دوستو اس ڈرامے میں آپ کو کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ پسند آئی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں